اگر مٹھی بند کر کے جس شخص کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ چلے گئے وزیفہ پڑھتے پڑھتے تو انشاءاللہ اس عمل اس وزیفے کی برکت سے وہ سامنے والا شخص وہ بندہ آپ کے تابع ہو جائے گا وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ جو چاہیں گے وہ کرے گا جو ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ جسے بھی اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں جسے محبت کرتے ہو چاہتے ہیں اس وہ آپ کی ہر بات مانیں اگر آپ کسی کے گھر سے رشتہ چاہتے ہیں اگر آپ جوب چاہتے ہیں اگر کسی سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے خاص ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں اس عمل کی برکت سے آپ جسے چاہیں اسے آپ وش میں کر سکتے ہیں آپ یہ عمل کریں اور مٹھی بند کر کے وظیفہ پڑھتے پڑھتے جائیں اور جو ہی وہ بندہ سامنے آئے آپ اپنی مٹھی کو کھول دیں فوری طور پر وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا پھر وہ بندہ ایسی آپ کی تابداری کرے گا ایسی بات مانے گا کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے یہ کیا ہوا کل تک جو بندہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا میری آواز سننا غوارہ نہیں کرتا تھا آج اسے کیا ہوا ہے یہ تو میری غلام کی طرح حرکت کر رہا ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا آپ کی ہر بات مانے گا سب سے پہلے آپ نے یہ وہ وظیفہ کرنا ہے پھر جس بندے کو آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے آپ کا دیوانہ ہو جائے کوئی بھی آپ کسی سے اپنی بات مانوانا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں پہلے پھر اس کے بعد اس کے پاس جائیں پھر اس کے دماغ پر اثر ہوگا اس کے وجود پر اثر ہوگا وہ ایک دم سے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ کی ہر بات مانے گا آپ جو کہیں گے آپ کی ضرورتیں پورا کرے گا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس چیز کی ضرورت ہے آپ کی آواز سننے کے لیے وہ بیچین ہو جائے گا اللہ کے کرم سے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بہت ہی جلد کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو اللہ کے اس مبارک کا جو تسبیح پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں اور اس پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں اللہ کے اس انسان سے محبت ہو جاتی ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی وظیفہ کرے پورے یقین کے ساتھ یقصوی کے ساتھ فوکس کے ساتھ کرے تو ہی اس میں کامیابی حاصل ہوگی دنیا کا کوئی بھی کام ہو بینہ محنت کیے اس میں کامیابی نہیں مل سکتی اسی طریقے سے آپ وظیفہ کریں پورے یقصوی پوری یقین توقع کے ساتھ فوکس کے ساتھ آپ وظیفہ کریں اور آپ نماز پڑھیں نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی پیس نہیں آگیا آپ کوئی جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ کا ہر بگڑا کام بنے گا آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کی بہت ہی برکات ہیں نماز آپ ادا کریں گے تو آپ کی دنیا واخر دونوں سور جائے گی آپ کا دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گا تو میری پیارے بھائیوں بہنوں آپ سے گزارش آپ نماز پڑھیں پابنتی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کریں آپ نیند کو مار دیں اور صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھیں اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کی دنیا آخرت دونوں سور جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو کسی گھر سے رشتہ لینا ہے جوب لینا ہے کسی سے اپنی بات منوانی ہے تو آپ آپ جو ہے نماز پر پابندی کے ساتھ پڑھیں اور یہ وظیفہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ سامنے والا شخص آپ کی ہر بات مانے گا اگر آپ کسی سے رشتہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا اگر سامنے والا بندہ ہر کسی کی بات مانتا ہے سب سے باتیں کرتا ہے سب کی بات مانتا ہے سب کے کام کرتا ہے مگر آپ سے کوئی تعلقات نہیں رکھتا آپ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ سے تعلقات جوڑ لے گا وہ آپ کے قریب ہو جائے گا آپ کے در براغب ہو جائے گا جی ہاں دوستو وہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ کے وش میں آپ کے قابو میں ہو جائے گا میرے بھائیوں بہنوں اگر آپ نے یہ وظیفہ بالکل صحیح طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ آپ جسے تابق کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے تابق ہو جائے گا اور اس لئے آپ ویڈیو کا اس کی تنا کریں ہر بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھیں اگر کوئی چیز رہ گئی چھوٹ گئی تو عمل میں وظیفے میں اثر نہیں ہوگا تو دوستو میں بتاتی چلوں کی یہ وظیفہ کون کون لوگ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو مرد حضرات خواتین عورتیں ماں بہنیں اور بھائی کر سکتے ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے اور اگر وقت کی بات کی جائے کہ کس وقت کرنا ہے اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن وقت آپ کو جب سورج صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے سورج کی کرنے نکلتی ہیں اس وقت آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا اور جب سورج غروب ہوتا ہے غروب افتاب کے وقت بھی نہیں کرنا یعنی اثر اور مغرب کے درمیان کے وقت آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا اس کے بعد علاوہ آپ رات میں کسی وقت کر سکتے ہیں دن میں کسی وقت کر سکتے ہیں ان دو وقتوں میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا طلوع افتاب کے وقت اور غروب افتاب کے وقت آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ عمل پر سکتے ہیں ان دو وقتوں کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد کرنے تو بہتر ہوگا آپ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں اور بھی زیادہ بہتر ہوگا خاموشی کے ساتھ پوری اقین توقل توجہ کے ساتھ یک سوئی یعنی کی فوکس کر کے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے یہ عمل پڑھنا ہے تو آئے دوستو اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے عمل میں کیا کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو دو رکعت نماز نوافل صلات الحجات کی ادا کرنی ہے پھر نماز ادا کرنے کے بعد جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اسی جگہ مسلح پر بیٹھ جانا ہے اگر ہماری ماں بہن خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں ہمارے بھائی مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں مسلح پر اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو نماز میں درودِ ابراہیمی پڑھی جاتی ہے وہی درودِ پاک آپ کو تین بار پڑھنا ہے اور اپنی ہاتھ کو آگے رکھ لینا ہے سامنے پھر اس کے بعد اللہ تبارک aproximہ자로ہ کا یہ اسم مبارک ہے یارا فعو یاراние مرتبہ پڑھنا ہے یارا فعو یارا فعو یارا بار پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی ہتھیلی پر فونک مار دینا ہے فونک مارنے کے بعد آپ کو اپنی ہتھیلی کو بند کر دینا ہے اور پھر اتنا کر لینے کے بعد آپ کو اپنے دل و دماغ میں یارا فعو زبان سے ائدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرف دل میں یہ رٹتے جائیں یا رافیوں یا رافیوں اور اس بندے کے بارے تصور کریں جس کام کے لیے آپ اس بندے کو راسی کرنا چاہتے ہیں جو بعد آپ منوانا چاہتے ہیں اس بندے تھے اس کے پاس جائیں اس کے پاس جانے کے بعد اس کے کانوے کے قریب جا کر اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طریقے سے کار عمل ہوتا ہے کس طریقے سے اس کا پاور آپ دیکھیں گے کی وہ بندہ آپ کی طرف راغب ہوتا ہے کس طرح سے وہ بندہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی بات اسی دن سے ماننا شروع ہو جائے گا آپ اثر دیکھنا آپ اسی دن سے شروع کر دیں گے اسی دن سے یہ وظیفہ یا عمل آپ کو اس کا پاور دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ کے وش میں ہو جائے گا جس چیز کو آپ کو طلب ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے کرے گا آپ اس سے جو بات کریں گے آپ کی باتوں کو سنیں گا اور آپ کی بات مانے گا جو اسے کہیں گے وہ کرے گا تو دوستو آپ کو یہ خیال یہ دھیان میں رکھ رہا ہے کہ آپ جائز مقصد کے لئے عمل کر رہے ہوں کسی کا اس سے نقصان نہ ہو کسی کے لئے برا کرنے کے لئے نہ سوچ رہے ہوں کسی کے ساتھ برا نہ کر رہے ہوں یہ نیک کام کے لئے ہو کسی کا فائدہ نہ اٹھانا ہو آپ کو نیک اور اچھے کام کے لئے عمل کرنا ہے کسی کے وش میں کر کے اس کا استعمال نہیں کرنا ہرگز نہیں کرنا اللہ پر پورے اقین رکھیں بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا آپ پر آپ کا ہر کام بن جائے گا تو تو دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر ایسے ہی آپ کے لئے ضرورت مند ویڈیوز آتی رہتی ہیں برائے مہربانی آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور پریشان حال بھائیو بہنوں کی مدد ہو جائے اور ملتے ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ